تفریق 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 کو بیان کیا جائے پہلے جمع ذکر ہو پھر تفریق پھر تفریق جیسے اللہ کی اس قول میں تھا یوم یعطی لا تقلم نفس تو یہاں نفس کے اندر جمع کر دیا تمام قیامت کے دن جتنے بھی لوگ تھے جہے نیک بخت ہیں یا بدبخت سب جمع کر دیئے پھر تفریق کی وہ تمام جو نفس تھے ان میں سے بتایا کہ بعض ان میں سے بدبخت ہیں اور بعض کیا ہیں نیک بخت ہیں پھر ہر ایک سے متعلقہ حکم بتلایا کہ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اس کے بعد بتلایا تھا کہ تقسیم کا اطلاق دو اور چیزوں پر بھی ہوتا ہے اور تقسیم تو پہلے ہم نے یہ پڑا تھا کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک کے حکم کو بیان کیا جائے اور ایک اور قسم ہے دو اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک یہ کہ ایک چیز کے احوال ذکر کیا جائیں اور ہر حال کے ساتھ اس کے مناسب کو ذکر کیا جائے اس کے مناسب کو جیسے شاعر نے اپنے قوم والوں کے احوال ذکر کیے تھے بڑے وزنی ہیں بڑے حلقے ہیں اور بڑے کثیر ہیں اور بڑے قلیل ہیں اور ہر ایک کے ساتھ مناسب ذکر کیا تھا کہ وزنی جب وہ جم کریں اس وقت ہیں حلقے جب وہ جواب دیں اس وقت ہیں جلدی جواب دیتے ہیں اور کثیر اس وقت ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں اور قلیل اس وقت ہیں جب ان کو شمار کیا جائے اور دوسری قسم تقسیم کی یہ تھی کہ کسی چیز کی نفس العمر میں جتنی اقسام پائی جائیں ان سب کو شمار کر لیا جائے جیسے اللہ کے اس قول میں تھی یحب الامعی شاہ ایناتاں و یحب الامعی شاہ الدکور جیسے اللہ چاہتے ہیں صرف وہ مونس یعنی بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صرف مزقر صرف مزقر یعنی صرف بیٹے دیتے ہیں بعض کے لئے کیا کرتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دواز کو دونوں دیتے ہیں اور بعض کو بانج بناتے ہیں تو چاری صورتیں تھی یہ وہ انسان جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے اس کے لئے چاری صورتیں ممکن ہیں کہ اس کے یا بیٹیاں ہوں گی صرف diber یا صرف بیٹے ہوں گے یا بیٹی بیٹی ہیں دونوں ہوں گے یا کچھ بھی نہیں اس کے بعد سنایت تجرید پڑی اور وہ یہ کہ ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا جائے مبالغہ کرتے ہوئے کہ یہ موصوف اس وصف کے اندر کمال کو پہنچا ہوا ہے بڑا ہی کامل ہے بھئی اور اس پھر میں نے بتلایا تھا یہ دو قسم پر ہے یا تو حرف حرف کے ساتھ ذکر ہوگی تجرید یا بغیر کسی حرف کے اگر حرف کے ساتھ ذکر ہو پھر وہ حرف جو ہوگا با ہوگا مین ہوگا یا فی تو یہ کتنی صورتیں ہوئی تین اور ان میں سے یہ جو با ہے یہ کبھی منتظہ پر داخل ہوگی کبھی منتظہ مین ہوپر جس سے نکالا ہے اس پر یا جس کو نکالا ہے تو یہ کتنی ہوگئیں چار صورتیں ہوگئیں اور بغیر حرف کے ہو تو پھر وہ بطریق کنایا ہوگا یا بطریق کنایا نہیں ہوگا یا مخاطبت نفس کے طریقے پر ہوگا تو یہ تین چار اور تین کتنی بن گئیں سات صورتیں بن گئیں سات صورتیں بن گئیں اور تجریف یہ قسم وہ ہے جو کنایا کے طریقے پر ہو نحو قولی جیسے شاعر کا یہ قول ہے یا خیر من یرکب المطیع و لا يشرب تأسن بکف من بخلا بھئی بتلایا تھا آپ کو بھئی شروع میں کہ تجریف کیا تو حرف جر کے واستے سے ہوگی یا بغیر حرف جر کے واستے سے وہ قسمیں گزر گئیں جو کس طریقے پر تھیں حرف جر کے واستے سے تھی بھئی اور پھر ایک قسم وہ بھی ذکر کر دی جو بغیر کس کے تھی حرف جر کے واستے سے اب تجریف کی ایک قسم وہ ہے جو کنایا کے طریقے پر ہو بھئی ان سات قسموں میں سے ایک قسم کیا تھی کنایا کے طریقے پر ہو یعنی اس کنایا کے زمن میں تجریف بھی پائی جائے اس کنایا کے زمن میں اکٹھے ہوں ایک ہی جگہ پر بھئی کنایا اور تجریف بھئی جیسے دیکھئے بھئی یا خیرہ اے بہتر خیر مضاف ہے مالا اس لئے منصوب ہوگا بھئی منادہ من کی طرف مضاف ہے اے بہتر من یرقب المتیہ ان لوگوں میں سے یرقب المتیہ جو سواری پر سوار ہوتے ہیں بھئی سوار تو مجد جمع ہے مطیت ان کی اور یہ اونٹ کی سواری کو کہتے ہیں بھئی خاص طور اے اونٹ پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر سواروں میں سے سب سے بہتر اور وَلَا يَشْرَبُوا اس کا عطب بھی مالانا یرقبو پر ہے اور بہتر ان لوگوں میں سے لَا يَشْرَبُوا جو پیتے نہیں ہیں قَعْسَنْ جَامْكُو بِكَفْ اَشْرَبُوا اَشْرَبُوا وَلَا يَشْرَبُوا اور یہ سِلَا ہے من کا اور من مضافن الیح خیر کے لئے یا خیرہ من اب دیکھئے شاعر کیا کہہ رہا ہے اب ممضوع کی تعریف کر رہا ہے کہ اے وہ لوگ اے بہتر ان لوگوں میں سے جو کیا کرتے ہیں سواری پر سوار ہوتے ہیں اور بہتر ان لوگوں میں سے جو پیتے نہیں ہیں کس کی ہتھیلی سے بخیل آدمی کی ہتھیلی سے جو جام نہیں پیتے بھئی تو یہاں پر شاعر نے کہا کہ جو بخیل آدمیوں یوں کہیں شاعر نے مندوح سے ایک کریم کا انتظار کیا ایک تشخی شخص کا کیا کیا انتظار کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو میرا مندوح ہے اس کریم کے ہاتھ سے پیتا ہے کیا کرتا ہے مندوح سے مندوح کی سخاوت بیان کر رہا ہے تو بتلایا وہ سخاوت میں اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور کریم کا انتظار ممکن ہے چنانچہ اس سے ایک اور کریم کا انتظار کیا جس کے ہاتھ سے یہ مندوح پیتا ہے جس کے ہاتھ سے کیا ہے مندوح پیتا ہے تو اب کیا بتلانا تھا کہ میرا ممدوہ سخی شخص کے ہاتھ سے پیتا ہے کیا کہنا چاہیے تھا کہ میرا ممدوہ سخی شخص کے ہاتھ سے پیتا ہے یہ تجرید تھی لیکن اس سخی شخص کے ہاتھ سے پینے کو اس نے عبارت میں ذکر نہیں کیا اور عبارت کے اندر تو کنائے کے طریقے پر ذکر کیا کہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو جب بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو لازمی بات ہے کس کے ہاتھ سے پیتا ہے سخی آدمی کے ہاتھ سے تو دیکھو وہی معنی ادا کیا لیکن سراحتن نہیں بلکہ کنایتن بھئی کہنا کیا چاہتا تھا کہ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے لیکن عبارت میں اس نے کہا ہے کوئی سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے عبارت میں تو یہ کہا کہ بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا اور جب بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کس کے ہاتھ سے پیئے گا سخی آدمی کے ہاتھ سے پیئے گا تو دیکھو تجرید کے ساتھ کے آگیا کنایا آگیا بات سمجھ میں آئی سب کو یشربالکاسا بکفل جوادی یعنی پیتا ہے جام کو سخی کے ہتھیلی سے سخی کے ہاتھ سے انتظامین ہو جوادن تو شاعر نے انتظار کیا مخاطب سے ایک سخی شکا یشرب ہوا بکفی ہی ایسا سخی کہ یہ اس کی ہتھیلی سے پیتا ہے کس طریقے پر کنایا کے طریقے پر اس لئے کہ شاید نے جب اس سے نفی کر دی اس شرب کی بکف البخیلی جو کس کی ہاتھ سے ہو بخیل کے ہاتھ سے پینے کہ شرب کی جب نفی کر دی فقط اس بتا لہو شرب بکفل کریمی تو تحقیق اس کے لئے سخی شخص کے ہاتھ سے پینے کو ثابت کر دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی اس لئے کہ بمدوح مخاطب جو ہے وہ انسان ہے اور انسان اہل شرب میں سے ہے کس میں سے ہے انسان شرب کسے کہتے ہیں انسان کا پینہ بھئی تو انسان ہے تو اہل شرب میں سے ہے اس کو پینے کے حاجت تو ہے اور کہا کیا کہ وہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو اس کے ساتھ لازم ہے پیتا تو وہ ہے اور جب بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو یقیناً پھر کس کے ہاتھ سے پیتا ہے سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے بھئی تو یہ کنایا ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادات بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہ پینا اس کے ساتھ لازم ہے کس کے ہاتھ سے پینا صخی آدمی کے ہاتھ سے پینا تو اس کے لئے ثابت کر دیا اشرب بکفی القریمی قریم کے ہاتھ سے پینے کو وَمَعْلُمْ اُنْاَنَهُ يَشْرَبُ فِي قَفِّهِ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے پیتا ہے فَهُوَ ذَلِكَ الْكَرِيمِ تو وہی مخاطب ہی کیا ہے وہ صخی آدمی ہے انسان کس کے ہاتھ سے پیتا ہے غیر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اپنے ہی ہاتھ سے اور کہا ہے کہ وہ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے معلوم ہو وہ سخی کون ہے دراصل وہ خود ہی ہے یہاں سے علامہ تفتغانی رد کر رہے ہیں علامہ خلقالی گوبئی علامہ خلقالی ایک اور شعرے ہیں جنہوں نے شعرہ لکھی ہے تلخیر کی کہتے ہیں علامہ تفتغانی کہ میں نے ایک تقریر کر دی بھئی اور میں نے ثابت کر دیا کہ کنایا ہی کے زمن میں کیا آگئی تجرید بھی آگئی دونوں اکٹھی آگئیں بعض علامہ پر علامہ خلقالی پر یہ بات مقفی رہی اور انہوں نے مصنف کی اس مثال کو رد کیا بھئی انہوں نے کیا کیا مصنف کی یہ مثال درست نہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یا تو تجرید ہے یا کنایا ہے دونوں اکٹھے نہیں ہیں بھئی انہوں نے کیا تقریر کی اس مقام پر یا صرف کنایا ہے یا صرف تجرید ہے دونوں اکٹھے نہیں کیسے کہتے ہیں یہ جو شاعر نے کہا علامہ خلقالی کی تقریر چل رہی ہے بھئی علامہ خلقالی کہتے ہیں شاعر نے کہا یا خیر امیر قبو یہ دیکھو خطاب کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ہاں جی حرف ندہ لائے نا حرف ندہ کے ساتھ کس کو کس کے لئے لائے جاتا ہے مقاطب خطاب کیا جائے گا بھئی تو یہاں خطاب کیا اب یہ خطاب یا تو شاعر اپنے ہی نفس کو کر رہا ہے یا غیر کو کر رہا ہے دو ہی احتمال ہیں یا اپنے نفس کو کرے گا یا غیر کو کرے گا اگر اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے تو یہ تجرید ہے یہ کیا ہے گویا شاعر نے اپنے آپ سے اپنے جیسے ایک اور شخص کو منتظر کیا اور اس کو خطاب کر رہا ہے تو یہ تجرید ہے خطاب تو غیر کو ہونا چاہیے لیکن یہ کیا کر رہا ہے اپنے نفس کو معلوم ہو اس نے اپنے آپ سے ایک اور موصوف کا انتظار کیا جو اسی کے مثل ہو وصف میں اور پھر اس کے ساتھ اب کیا شروع کر دیا خطاب شروع کر دیا تو یہ کیا ہوئی تجرید ہوئی تجرید اور آگے یشربوui کام فیمان پھین اس کے اندر ہے کنایا تو یا خیر امن کیا آگیا تجرید اور یشربو کام fulfilling کام فیمان پھین اس کے اندر کیا آگیا کنایا تو تجرید الگ ہے کنایا الگ ہے حالانکہ بہت سو چال رہی ہے کہ تجرید اور کنایا اکٹھے ہوں بھئی تجرید کس کے زمن میں ہو کنائے ہی کس کے زمن میں ہو لہذا یہ مثال مصنف کی درست نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بات چل رہی ہے ایسے کنائے کہ اسی کے زمن میں تجرید آئے یا ایسی تجرید کی جو کنائے ہی کے زمن میں ہو بھئی اور یہاں پر تو اگر یہ شاعر کا خطاب مخاطبہ تو نفس کی قبیل سے ہے اپنے آپ سے وہ خطاب کر رہا ہے یا وہ غیر سے خطاب کر رہا ہے اگر اپنے آپ سے وہ خطاب کر رہا ہے تو اس سورت میں تجرید بھی ہے ہم مانتے ہیں کنائے بھی ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہیں تجرید ہے یا خیر امن کے اندر اور کنائے ہے ولائش ربو قاسم بکف امام بخیلہ کے اندر تو دونوں الگ الگ ہیں حالانکہ ہماری بحث تو کیوں سی تجرید کے اندر ہے جو کس کے زمن میں آئے کنائے کے زمن میں آئے تو یہ مثال مطابق نہ ہوئی ممثل لہو کے یا اگر یہ غیر کو خطاب ہے یہ کیا ہے غیر کو خطاب ہے تو پھر تو سیرے سے تجرید ہی نہیں ہے صرف کنائے ہی ہے یہاں پر یا خیر امن سے کون مراد ہے اپنا نفسی مراد غیر مراد ہے تو پھر غیر کے لئے کہہ رہا ہے یا خیر امن یرکب المطیہ اے سواریوں پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر اور وہ لوگ جو بخیل کی ہتھیلی سے نہیں پیتے ان میں سے سب سے بہتر تو یہ تو خطاب ہے مخاطب سامنے والے کو اور یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ وہ سخی آدمی کے شخص بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا کہنا کیا تھا اس نے کہ یہ سخی کے ہاتھ سے پیتا ہے لیکن اس کو تعبیر کس سے کر دیا کہ وہ بخیل کے ہاتھ سے اور جب بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کس کے ہاتھ سے پیتا ہے تو یہ کنائے ہوا تجریب تو نہیں ہے صرف کیا آیا کنائے آیا تو وہ سخی شخص کے ہاتھ سے پیتا ہے اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ جو وہ ہر انسان اپنے ہاتھ سے پیتا ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنی ہتھیلی سے پیتا ہے وہ سخی کون ہے یہ خود ہی ہے سورت سمجھ میں آئی تو ان کی تقریر کے مطابق پھر صرف کنائے آیا اگر یہ شاعر اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے تو تجریب بھی ہے کنائے بھی ہیں دونوں الگ الگ ہیں اور اگر یہ غیر کو خطاب کر رہا ہے تو صرف کنائے ہے تجریب یہاں پر نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ خَفْ يَحَاذَا عَلَى بَعْدِهِمْ اور تحقیق مقفی رہی یہ بات بعض علماء پر اور وہ کون علماء خلقہ لفضاء انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان الخطاب انکان لنفس یہ ایک ایک شاعر یہ قول جو ہے اگر وہ خطاب ہے اس کے اپنے ہی نفس کو وہ ہوا تجریب انتو یہ کیا ہے تجریب ہی ہے بس یا خیر امن کے اندر صرف کیا ہے تجریب ہے کنائے آگے جا کے آتا ہے یہاں پر نہیں کنائے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر غیر وہ خطاب ہے فَلَيْسَمْ مِنَا تَجْرِيدِ فِي شَئِينَ تو اس کے اندر تو تجریب بلکل بھی نہیں ہے بلکہ کنائے تُن عن کون الممدوح غیر بخیل بلکہ یہ تو کیا ہے کنائے ہے ممدوح کے بخیل نہ ہونے سے غیر بخیل ہونے سے کیا ہے کنائے ہے کہ وہ کس کے ہتھیلی سے پیتا ہے کریم شخص کی ہتھیلی سے پیتا ہے اور اس کو تعبیر کے کس سے کہ وہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے معلوم ہو وہ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے تو سخی کے ہاتھ سے پینے کو کنائے کے طریقے پر آدھا کیا اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ ہر انسان اپنی ہتھیلی سے پیتا ہے غیر کی ہتھیلی سے نہیں پیتا معلوم ہو یہ کریم کون ہے مخاطب خود ہی ہے مخاطب کچھ ہی ہے تو اس میں تجرید ہے ہی نہیں وَأَقُولُ علامت اقتضانی فرماتے ہیں الْقِنَایَةُ لَا تُنَافِ تَجْرِيدَ عَلَى مَا قَرَّرْنَا کہ کنایا منافی نہیں ہے تجرید کے جیسا کہ ہم نے ثابت کیا جیسا کہ ہم نے ثابت کیا کہتے ہیں میرے جو تقریر کی پہلے علامت اقتضانی کی کہ تجرید کے ساتھ ساتھ کیا آیا کنایا بھی آیا تو کہتے ہیں تجرید اور کنائے میں منافات نہیں ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور جمع ہوئے ہیں ہماری تقریر کے مطابق وَلَوْ قَانَ الْخِطَابُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ قِسْمًا بِنَفْسِهِ بَلْ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ کہتے ہیں یہ مخاطبہ تو نفس کی قبیل سے نہیں ہے اللہ مخالخالی تو کیا کہہ رہے تھے کہ یہ یا تو اپنے آپ کو خطاب ہے یا غیر کو خطاب ہے کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خطاب کی قبیل سے نہیں اس لئے کہ اگر یہ اپنے آپ سے خطاب کی قبیل سے کہ شاعر کیا کر رہا ہو اپنے آپ سے ہی خطاب کر رہا ہو تو پھر تو یہ آگے ایک قسم بیان کرنے لگے اسی میں داخل ہے اسی میں کیا ہے دیکھو آگے مطن میں وَمِنْحَا مُخَاطَبَتُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ انسان کا اپنے نفس کو مخاطب کرنا انسان کا اپنے نفس کو تو دیکھو یہ تو پھر مخاطبت النفس کی قبیل سے ہوا اور وہ قسم تو آگے ذکر ہو رہی ہے تو یہ بھی اسی میں داخل ہوئی یہ اللہ کوئی قسام نہ ہوئی لہذا اس کو مخاطبت النفس کی قبیل سے بنانا صحیح نہیں وَلَوْ قَانَ الْخِطَابُ الْإِنَفْسِ اور اگر خطاب اس کے اپنے نفس کو ہوتا لَمْ يَقُنْ قِسْمًا بِنَفْسِ تو یہ اللہ قسم نہ ہوتی بلکہ داخل ہوتی مصنف کے اسی قول کے اندر وَمِنْهَا مُخَاطَبَتُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ اور تجرید میں سے ایک قسم انسان کا اپنے نفس کو خطاب کرنا وَبَيَانُ تَجْرِدِ فِي ذَلِقَ تجرید کا بیان اس قسم کے اندر یہ ہے کہ انہو يَنْتَزِعُ مِنْ نَفْسِ شخصاً آخرہ کہ متقلم کیا کرتا ہے اپنے ہی نفس سے ایک اور شخص کا انتظار کرتا ہے مخاطبت النفس کسے کہتے ہیں انسان اپنے آپ سے ہی کیا کرتا ہے ایک موصوف کا انتظار کرتا ہے اور اس سے خطاب کرتا ہے کہ انہو يَنْتَزِعُ مِنْ نَفْسِ شخصاً آخرہ کہ وہ اپنے ہی نفس سے انتظار کرتا ہے ایک اور ایسے شخص کی مثل ہو فِي صفتی جو اسی کے مثل ہو اس صفت کے اندر اللہ تیسی قلحل کلام جس کے لئے کلام کو کیا کیا گیا ہے چلایا گیا تو اپنے سے اپنے ہی جیسا ایک شخص کا انتظار وہ کرتا ہے اس صفت میں یہ اس کے مثل ہوتا ہے جس کے لئے کلام کو چلایا جاتا ہے ثُمَّ يُخَاتِبُوْهُ پھر اس منتظار پر سے کیا کرتا ہے خطاب کرتا ہے کہ قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے لَا خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيهَا وَلَا مَال فَلْيُسْعِدِنُتْقَئِن لَمْ يُسْعِدِ الْحَالِ شاعر کہتا ہے کسی کے پاس کوئی تعریف کرے ایک اس شخص کی تعریف کرے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کوئی حدیعہ وغیرہ دیتے ہیں مال دیتے ہیں کہ آپ نے میری مدہ کی ہے میری تعریف وغیرہ کی ہے خوفہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے آپ سے شاعر کہتا ہے وَلَا خَيْلَ عِنْدَكَ نَا تُو تیرے پاس بھوڑے ہیں تُو حدیحہ کہ تُو کیا کرے ان کو حدیعہ کرے کیا کرے حدیعہ کرے حدیعہ کے لئے نہ تو تیرے پاس بھوڑے ہیں وَلَا مَالَ اور نہ ہی تیرے پاس مال ہے فَلْ يُو سَعْدِ نُفْقَ پس تُجھے کامیاب اس حدیعہ یو سعیدی کا معنی کامیاب و بامراد بنانا تو تُجھے بامراد بنانا چاہیے اپنے نُطق کو اپنی گفتگو کو کیا بنانا چاہیے بامراد بنانا چاہیے اللہ یو سعید الحال اگر بامراد حال نہیں بنتا اگر اپنے حال کو بامراد و کامیاب نہیں بنا سکتے تو پھر کیا کرو اپنے نُطق کو کیا کر لو یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ بھئی لوگ جب کیا کرتے ہیں دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں حدیعہ دیتے ہیں تو بادشاہوں کے سامنے بھئی تعریف کی جائے مدہ کے اشار وغیرہ کہہ جائیں تو وہ بڑا مال وغیرہ آتا کرتے ہیں گھوڑے دیتے ہیں تو شاعر کہتا ہے بھئی تیرے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں کسی کو تعریف کرنے پر دے دیں مال بھی نہیں ہیں تو کم از کم تجھے اگر چیز تو اپنے حالت ہو کامیاب نہیں بنا سکتا یعنی مالدار نہیں ہے تو مالدار نہیں ہو سکتا تو کم از کم تجھے اپنی گفتگو کو کیا کرنا چاہیے اچھا بنانا چاہیے اور تعریف کرنے والے سے اچھے طریقے سے گفتگو اور بات کرنی چاہیے تو کہتے ہیں لَا خَيْلَ عِنْدَكَ تُحْدِيهَا وَلَا مَالَ نہ تو تیرے پاس گھوڑے ہیں کہ جن کو تو ہدیہ کرے وَلَا مَالَ اور نَمَال ہے فَلْ يُسْحِدِ اِن نُتْقَ پر تجھے کامیاب و با مراد بنانا چاہیے اپنے تقلم کو اپنے نُتق کو اِلَّم يُسْحِدِ حَالَ حال سے مراد ہے مالداری اگر تو کامیاب و با مراد نہیں بنا سکتا اپنے مالداری کو یعنی مالدار نہیں ہو سکتا اَرَادَ بِالْحَالِ الْغِنَا حال سے کس کا ارادہ کیا شاعر نے مالداری کا غناء مالداری فَقَأَنَّهُنْ تَضَعَ مِنْ نَفْزِهِ شَفْتًا آخَرَ مِثْلَهُ فِي فَقْدِ الْخَيْلِ وَالْمَالِ گویا کہ شاعر نے انتظا کیا نکالا اپنی نفس سے اپنے نفس سے ایک ایسے شخص کو جو اسی کے مثل ہے ایک اور شخص کو نکالا جو اسی شاعر کے مثل ہے فِي فَقْدِ الْخَيْلِ وَالْمَالِ خیل اور مال کے نہ ہونے میں گھوڑوں اور مال کے نہ ہونے میں بھئی شاعر کے پاس بھی گھوڑے نہیں اس کے پاس بھی مال نہیں تو اس نے اپنے آپ سے ایک ایسا ہی شخص نکالا اس کے پاس بھی کیا تھے گھوڑے نہیں ہیں اور مال بھی اس کو نکال کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو کہتا ہے بھئی تیرے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں تیرے پاس تو مال بھی نہیں ہیں تو کسی کو ہدیہ کرے لہذا تجھے کم از کم اب کیا کرنا چاہیے بات تو وہ سے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اس تو اچھی کلام کی رئیے دوسرے کی دل جوئی کرنی چاہیے تو اس نے ایک اور شخص کو نکالا جو اسی شاعر کے مثل ہے مال اور گھوڑوں کے نہ ہونے میں فقت کا مانا ہے نہ ہونا گم پانا نہ ہونا وَخَاتَبَهُ اور اسے خطاب کرتا ہے خطاب کیا اسے وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَانَوِيِّ اور مانوی میں سے ایک مالانا المبالغة المقبولة مبالغہ کہتے ہیں ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھئی مبالغہ کسے کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھئی آپ جانتے ہیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ اس مبالغے کے بارے میں یاد رکھو تین مذہب ہیں علماء کے بھئی تین مذہب ہیں بھئی بات علماء فرماتے ہیں کہ مبالغہ مطلقا مردود ہے مبالغہ کیا ہے مطلقا مردود ہے یہ مقبول نہیں اس لئے کہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آئی تو بات علماء مبالغے کو مطلقا مردود قرار دیتے ہیں بات مبالغے کو مطلقا مقبول قرار دیتے ہیں بھئی کہ مبالغہ کیا ہے اس میں بات کو بڑھا چڑھا کر ذکر کیا جاتا ہے اس سے بات کیا ہو جاتی ہے ذرا حسین اور اچھی بن جاتی ہے لہٰذا مطلقا مبالغہ مقبول ہے جو بھی قسم ہو وہ کیا ہوگا مقبول ہے صحیح ہے بھئی عند البلغہ مصنف نے کہا المبالغت المقبولتو اس لفظ کے ذریعے بطلا دیا کہ بھئی ہر مطلقا مبالغہ مردود بھی نہیں اور مبالغہ مطلقا مقبول بھی نہیں بلکہ دو قسم پر ہیں کچھ مبالغے مقبول ہیں اور کچھ مبالغے مردود ہیں بعض مبالغے جو ہیں وہ صحیح ہیں ان کو قبول کیا جائے گا بھئی عند البلغہ اور بات کیا ہیں مردود ہیں بھئی دیکھا المبالغت المقبولتو کہا معلوم ہوا کس کو نکال دیا مبالغہ مردودہ کو خارج کر دیا تو کہتے ہیں المبالغتو معنوی میں سے ایک مبالغہ مقبولہ بھی ہے لِأَنَ الْمُرْدُودَتَ اللَّا تَقُونُ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ اس لیے کہ مبالغہ مردودہ جو ہے وہ محسسنات میں سے نہیں ہے کلام کو حسین بنانے والوں میں سے نہیں ہے وَفِهَادَا اِشَارَةٌ اِلَى الرَّدِّ اور اس مقبولہ کی جو قید ذکر کی متقلش مصنف نے اس میں اشارہ ہے اِلَى الرَّدِّ ان لوگوں کے رد کی طرف عَلَى مَنْزَامَ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اَنَّ الْمُبَالَغَةَ مَقْبُولَةٌ مُطْلَقًا کے مبالغہ مُطلقًا کیا ہے مقبول ہے ان کو بھی رد کیا وَعَلَى مَنْزَامَ اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اَنَّهَا مَرْدُودَةٌ مُطلقًا مُطلقًا کیا ہے تو بعض نے کہا مُطلقًا مقبول بعضوں نے کہا مُطلقًا مَرْدُود مُصنف نے بتلایا نَ مُطلقًا مَقبول ہے نَ مُطلقًا مَرْدُود ہے بلکہ کچھ قسمیں مقبول ہیں اور کچھ قسمیں مَرْدُود ہیں ان کو رد کیا جائے گا ثُمَّنَهُ فَسَّرَ مُطلقًا مُبَالَغَةِ وَبَيَّنَا اَقْسَامَهَا وَالْمَقْبُولَةَ وَالْمَرْدُودَةَ پھر مُصنف نے تفسیر کی مُطلق مُبالغہ کی مُصنف پہلے کس کی تفسیر کریں گے مُطلق مُبالغہ کی مُبالغہ کہتے کسے ہیں پھر آگے جا کر اس کی قسمیں بتلائیں گے اور بتلائیں گے کہ ان میں سے کچھ قسمیں مرْدُود ہیں اور کچھ قسمیں کیا ہیں مقبول ہیں تو پھر تفسیر کی مُطلق مُبالغہ کی وَبَيَّنَا اَقْسَامَهَا اور اس کی اقسام کو بیان کیا وَالْمَقْبُولَةَ وَالْمَرْدُودَةَ اَن يُدْعَا لِوَصْفٍ بِالْبُلُوغُهُ فِي شِدَّتِ عَوِزْظَعْفِ وَالْظَعْفِ نہیں بھئی ہم عرف بڑھائیں یہاں پر عَوِزْظَعْفِ ہونا چاہیے عَوِزْظَعْفِ حَدًا مُسْتَحِيلًا اَوْ مُسْتَبْعَدًا لِأَلَّا يُزَنَّا اَنَّهُ غَيْرُ اَنَّهُ غَيْرُ مُتَنَاحٍ فِيهِ مُبالغہ کسے کہتے ہیں مطلق مبالغہ کہتے ہیں اَيُدْعَا کہ دعویٰ کیا جائے لِوَصْفِ کسے وَصَفْ کے لئے بُلُوغُهُ اُس کے پہنچنے کا فِي شِدَّتِ عَوِزْظَعْفِ شِدَّتِ یا ضعف کے اندر حَدًا مُسْتَحِيلًا ایسی حد تک جو محال ہو جو کیا ہو محال ہو اور مُسْتَبْعَدًا یا بڑی بعید ہو محال تو نہیں ممکن تو ہے لیکن محال کے قریب ہی ہے سورت سمجھ گئے مُبالغہ کس کے کیا تاریخ کی ماتین نے کہ دعویٰ کیا جائے کسے وصف کے لئے کہ یہ شدت کے اندر یا ضعف کے اندر یہ وصف اُس حد تک پہنچ چکا ہے جو حد کیا ہے محال ہے یا مُسْتَبْعَد ہے کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہتے ہیں لئے اللہ یزونہ تاکہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ انہو غیر متناہن فیہی کہ یہ وصف جو ہے انتہا کو پہنچا ہوا نہیں ہے بھئی انتہا کو پہنچا ہوا نہیں ہے بھئی دیکھو بھئی مثلا شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ زید بڑا بہادر ہے زید کیا ہے بڑا بہادر ہے اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ شجاعت کے اندر زید انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے کس درجے کو انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے تو یہ بتلانے کے لئے وہ کیا کرتا ہے مبالغہ کرتا ہے بات کو برہا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اس حد تک شجاعت کو بیان کر دیتا ہے جو عقلا ممکن ہی نہیں ہے جو عقلا ممکن ہی نہیں ہے عقلا ممکن ہی نہیں ہے یا عقلا ممکن تو ہے لیکن محال مستبعد ہے محال کے قریب ہی ہے بڑی بڑی ہے بہت مشکل ہے اتنی شجاعت کا ہونا تو شاید یہ جو اس کی شجاعت کو محال کے درجے تک بیان کرتا ہے یا مستبعد درجے تک بیان کر دیتا ہے یہ کس لیے کرتا ہے تاکہ کہیں سننے والا یہ نہ گمان کر لے کہ زید کے اندر شجاعت تھوڑی ہے اپنی انتہا کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی تو وہ بات کو محال کے درجے تک بتا دیتا ہے محال کے درجے تک بیان کر دیتا ہے یہ سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ہے محال کے درجے تک تو نہیں ہے لیکن کم از کم اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے شجاعت بھئی اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے جتنی شجاعت ہو سکتی ہے اُس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں بات سمجھ میں آئی بھئی سب کو کین نہیں سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے مضالغہ مطلق یہ ہے کہ دعویٰ کیا جائے لی وقت کسی وصف کے لیے یعنی جیسے شاعت ہے بلوغوہو اُس کا پہنچنا فی شدتی او زوفی شدت میں یا زوف میں حد دن ایسی حد تک مستخیلا او مستبعدا جو محال ہو یا مستبعد ہو لِاللَّا يُظَنَّا تاکہ یہ گمان نہ کر لیا جائے کہ انہو غیر متناہن فیہی کہ وہ اس وصف کے اندر ممدو جو ہے انتہا کو یہ کوئی گمان نہ کر لے کہ شجاعت میں زید انتہا کو نہیں پہنچا ہوا بلکہ کیا گمان کرے کہ زید کیا ہے شجاعت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے وَإِنَّمَا يُدَّعَ ذَالِقَ اور اس کا دعوی سے کیا جاتا ہے لِاللَّا يُظَنَّا اَنَّهُ اَيْ ذَالِقَ الْوَصْفَةَ کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ وصف جو ہے غیر متناہن فیہی اَيْ فِي شِدَّتِ اَوِزْغَوْفِ کہ یہ وصف انتہا کو نہیں پہنچا ہوا شِدَّتِ کیا زوف میں وَتَسْكِرُ الزَّمِيرِ وَتَسْكِرُ الزَّمِيرِ وَإِفْرَادُهُ بِعْتِبَارِ عَوْدِهِ الَا أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بھئی شاعر نے کیا کہا تاکہ یہ ماتن نے کہا تاکہ یہ گمان نہ کیا جائے اَنَّهُ کہ وہ وصف حاضر امیر کس کو راجے کی وصف کو غیر متناہن انتہا کو پہنچا ہوا نہیں ہے فِي ہی فِي شِدَّتِ اَوِزْغَفِ فِي ہی کی ہاں ضمیر کس کو لٹائی بھئی شِدَّتِ یاد زوف کو اَشْدَّتِ اَوِزْغَفِ تو اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی اَشْدَّتِ اَوِزْغَفِ یہ تو دو ہیں ان کی طرف تصنیہ کی ضمیر لٹانی چاہیے تھی غیر و متناہن فِي ہی ماں کہنا چاہیے تھا لیکن ماتن نے کیا کہا ہے غیر و متناہن فِي ہی کہا ہے تو یہ تو مفرد کی ضمیر لے کر آئے بھئی کس کی مفرد کی حالانکہ تونسی ضمیر ہونی چاہیے تھی تصنیہ کی تصنیہ کی ہونی چاہیے تھی تو علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر شدت اور ضعف کو جو ذکر کیا گیا درمیان میں اَو کا لفظ لائے گیا بھئی کیا لائے گیا اَو کا حرف لائے گیا تو اور جب اَو کے ساتھ دو یا زیادہ چیزوں کو بیان کیا جائے تو وہ اَحَدُ الْأَمْرَن یا اَحَدُ الْأُمُور کی تعویل میں ہوتے ہیں کس کی تعویل میں ہوتے ہیں اَحَدُ الْأَمْرَن مثلا دو ہیں تو وہ اَحَدُ الْأَمْرَن کی تعویل میں ہوں گے یہ یا یہ یعنی دونوں میں سے ایک دونوں عمروں میں سے ایک بھئی تو جب اَحَدُ الْأَمْرَن کی تعویل میں ہوئے تو اب اس کی طرح مفرد مذکر کی ضمیر لٹائیں گے اس لئے کہ احد کا لفظ کیا ہے مفردہ بھائی عوی شدت و عوی ضعفو ان کے درمیان عاطف کس کے ساتھ آیا عاؤ کے ساتھ اور عاؤ کے ساتھ جب عاطف کیا جائے تو یہ کس کی تعویل میں ہوتے ہیں تو یہ احد الامرین ہوا یہ کیا ہوئے اور اب احد الامرین کی طرف جب آپ ضمیر لٹائیں تو اعتبار تو مضاف کا کیا جاتا ہے تو مضاف احد کا لفظ کیا ہے مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے تو ضمیر بھی کونسی لٹائیں گے مفرد مذکر تو کہتے ہیں وَتَذْكِيرُ الزمیرِ وَإِفْرَادُهُ ضمیر کا مذکر لانا اور مفرد لانا بِعْتِبَارِ عَوْدِهِ الَا أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ کس اعتبار سے ہے بِعْتِبَارِ عَوْدِهِ بِعْتِبَارِ اس کے لوٹنے الَا أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ کس کی طرف اَحَدِ الْأَمْرَيْنِ کی طرف اس کے لوٹنے کے اعتبار سے ہے وَتَنْحَسِرُ الْمُبَالَغَةُ فِي تَبْلِيغِ وَالْإِغْرَاقِ وَالْغُلُوُ بَعْتِبَالَغَةُ بَند ہے تین کسموں کے اندر تبلیغ ہے اغراق ہے اور غلو مبالغے کی کتنے کسمیں ہیں تبلیغ ہے اغراق ہے اور غلو ہے لَا بِمُجَرَدِ الْاستِقْرَائِ بَلْ بِدْدَلِيلِ الْقَطْعِي اور یہ کہتے ہیں صرف استقراء کے ساتھ نہیں ہے اس کی تین کسمیں بلکہ دلیل قطعی کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں استقراء کہتے ہیں تلاش و جستجو تو یہ جو تین کسمیں بنائی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے قدام عرب میں چھان بین کی جستجو کی تو ہمیں یہ تین کسمیں ملیں اور کسمیں ملیں نہیں بلکہ دلیل قطعی کے ساتھ یہ تین ہی کسمیں ہیں چوتھی کوئی قسم ممکن ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ کوئی اور بھی چھان بین کرے کوئی اور قسم مل جائے گی نہیں یہ انہی تین کسموں میں بند ہے تو کہتے ہیں یہ تین کسموں میں بند ہیں لابی مجرد الاستقراء ماز چھان بین کسے نہیں بلکہ کس کے سبب سے دلیل قطعی کے سبب سے وَذَالِكَ لِأَنَّ الْمُدَّعِ اِن کَانَ مُمْكِنَن اَقْلًا وَعَادَتًا فَتَبْلِغُن اس لئے کہ وہ مدعات جس کا یعنی جس کا دعوت کیا گیا ہے یعنی وہ دعوت جو ہے اِن کَانَ مُمْكِنَن اَقْلًا وَعَادَتًا فَتَبْلِغُن اگر وہ اقْلًا بھی ممکن ہو عادتًا بھی ممکن ہو تو یہ کیا ہے تبلیغ ہے یہ کیا ہے تبلیغ ہے بھئی تبلیغ بھئی سورة سمجھ میں آئی لِعَنَ الْمُدْعَئِن کَانَ مُمْكِنَن اَقْلًا وَعَادَتًا فَتَبْلِغُن اس لئے کہ مدعات اگر وہ اقْلًا بھی ممکن ہے عادتًا بھی ممکن ہے تو یہ تبلیغ ہے کہ قولی جیسے شاعر کا یہ قول فَعَادَ عِدَاءً جی مطن مطن دیکھئے فَعَادَ عِدَاءً بَيْنَ السَّورٍ وَنَاجَتٍ دِرَاقًا فَلَمْ يَنْزَحْ بِمَا اِن فَيُغْسَل فَعَادَ فَعَادَ یعنی الفرد عادہ کہتے ہیں مارانا مسلسل دوڑنا عادہ بین السفیدینی عربی میں کہتے ہیں عادہ بین السفیدینی جب دو شکاروں کے میں مسلسل دوڑے دو شکاروں میں مثلا آپ نے گھوڑا دوڑایا ایک شکار کو گرا دیا اور پھر رکے نہیں مسلسل دوسرے شکار کے پیچھے دوڑتے چلے گئے اس کو کیا کہیں گے عادہ بین السفیدین دو شکاروں میں مسلسل دوڑا دو شکاروں میں مسلسل دوڑا فَعَادَ یعنی الفرسعیدہ انفس دوڑا یعنی گھوڑا دوڑنا وہو المعالا تو خود علامت اقتضانی بتلا رہے ہیں وہو المعالا تو بین السفیدینی اور وہ مسلسل دوڑنا ہے دو شکاروں کے بیچ یسراو احدہما حلا اثر الاخری کہ پچھاڑ دے گرا دے ایک کو دوسرے کے پیچھے فی طلقن واحدین طلق کہتے ہیں چکر بھئی گھوڑے کی گھوڑ دوڑ ایک چکر فی طلقن واحدین بھئی ایک ہی دوڑ میں ایک ہی دوڑ کے اندر گھوڑے کی ایک ہی دوڑ میں ایک کو گرانے کے بعد دوسرے کو بھی اس کے پیچھے گرا دے بھئی بین سورن تو وہ گھوڑا دوڑا عدعان مخول مطلق دوڑنا وہ دوڑا بین سورن یعنی ذکر من بقر الوحشی سور کس کو کہتے ہیں بھئی بقر الوحشی جو ہے یعنی نیلگائے جو ہے اس کا جو مذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں سور وہ مراد ہے یہاں بھئی سور ویسے بیل کو تو وہ مراد ہے بین سورن وہ نیلگائے کے مذکر کے بیچ وناجتن یعنی الانسا منہ یعنی اسی میں سے جو مؤنس ہے یعنی نیلگائے اور اس کے مذکر کے بیچ دوڑا میرا گھوڑا بھئی دراکن اے متتابعا مسلسل لگتار دوڑا فلم ینزح بمائن پس ینزح کا معنی ہے بھئی پسینہ آنا اور تر ہونا تر ہونا بھئی فلم ینزح پس وہ تر نہیں ہوا بمائن پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ تر شائر اپنے گھوڑے کے تاریف کر رہا ہے بھئی وہ گھوڑا عرب میں اندر شمار ہوتا تھا جسے جتنا زیادہ دوڑائیں اور اسے پسینہ نہ آئے اگر پسینہ زیادہ آتا ہے تو یہ اس کے اندہ ہونے کے علامت نہیں ہے بلکہ کم پسینہ ہے تو یہ اندہ تو شائر بھئی اپنے امرو القیس اپنے گھوڑے کی تاریف کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی دوڑ میں دوڑا ایک شکار کے بعد دوسرے کے پیچھے دوڑا اور اتنا دوڑنے کے باوجود اس فلم ینزح بمائن وہ پانی کے ساتھ تر نہیں ہوا یعنی اس کو پسینہ نہیں آیا فیوغسل کہ اس کو پھر دھویا جائے کہ اس کو کیا کیا جائے بھئی اگر اس کو پسینہ آتا تو اسے صاف کرنے نہلانے وغیرہ دھونے کی ضرورت پرتی گھوڑے کو لیکن اسے پسینہ ہی نہیں آیا تو اسے غسل دینے کی ضرورت بھی نہ ہوئی فلم ینزح بمائن پسور نہیں ہوا پانی کے ساتھ فیوغسل کہ فلم یوغسل اس کا عطبی ینزح پر ہے پس نہیں اس کو نہیں دھویا گیا جب وہ تر نہیں ہوا پسینہ نہیں آیا تو اس کو دھویا بھی نہیں گیا بدلار مجزوم فیوغسل کا لفظ کیا ہے مجزوم ہے ماتوف tiers اس کا عطبی کس پر ہے یہ Axe پر ہے اس کو پسینہ نہیں آیا پسینہ آیا اس کو پسینہ نہیں آیا فلم یوغسل تو اس کو دھویا بھی نہیں گیا ادوział شائل نے یہ دعوت کیا کہ اُس کے گھوڑے نے پایا ایک بیل اور ایک نیلگائے کو فی مزمار واحد ایک ہی چکر میں ولم یارک اور اس کو پسینہ نہیں آیا وَحَاذَا مُمْكِنُونَ عَقْلًا وَعَادَتًا بھئی اور علامت اقتضانی فرما رہے ہیں کہ یہ عقلا اور عادتا ممکن بھی ہے کہ گھوڑا دو شکاروں کے پیچھے دوڑے اور اس کو پسینہ نہ آئے یہ عقلا بھی ممکن ہے اور عادتا بھی ممکن ہے ایسے عمدہ بھوڑے ہوتے ہیں جن کو پسینہ واقعی نہیں آتا بھئی وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا عَقْلًا لَا عَادَتًا اور اگر وہ دعویٰ جو ہے عقلا تو ممکن ہے لیکن عادتا ممکن فَإِغْرَاقٌ مبالغے کی یہ قسم کیا کہلاتی ہے اِغْرَاق کہلاتی ہے قَقَوْلِهِ جیسے شاعر کا یہ قول وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَادَا مَفِينَا وَنُكْرِمُ جَارَنَا شاعر اپنے سخاوت کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم اکرام کرتے ہیں اپنے پڑوسی کا مادا مفینہ جب تک وہ ہمارے بیچ ہوتا ہے جب تک ہمارے پاس ہمارا پڑوسی رہتا ہے ہم اس کا کیا کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں اس پر احسانات کرتے رہتے ہیں وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَادَا مَفِينَا بلکہ ہم تو اتنے سخی لوگ ہیں وَنُكْرِمُ جَارَنَا ہم اس کے پیچھے بیچتے ہیں احسان کو بھئی ہی سمالہ وہ جس طرف بھی مائل ہو جائے بھئی ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں احسانات کرتے ہیں اگر وہ ہمارے پڑوس کو چھوڑ کر دور کہیں چلا جائے تو بھی ہمارے احسانات ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ جہاں چلا جاتا ہے ہمارے احسانات وہیں تک اس کو پہنچتے رہتے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں ہم اکرام کرتے ہیں نُكْرِمُ جَارَنَا اپنے پڑوسی کا مادام اقینہ جب تک ہمارے بیچ ہوتا ہے وَنُتْبِعُوْهُ اور ہم اس کے پیچھے بھیجتے ہیں نُتْبِعُوْ اتباع سے ہے اتباع یُتْبِعُوْ بھئی اَنُرْسِلُوْ یعنی بھیجتے ہیں الْقَرَامَتَا احسان کو عَلَىٰ أَثَرِهِ وَسَارَا اور چلے بھئی وَحَلَا مُمْكِنُونَ عَقْلًا لَا عَادَتًا یہ عقلًا تو ممکن ہے لیکن عادتًا ممکن نہیں بھئی عقلًا تو ممکن ہے بھئی کہ کیا کیا جائے کہ وہ پڑوسی چلا گیا ہے لیکن پھر بھی آپ اُس کے خیال رکھیں اور آپ کے احسانات اُسے پہنچتے رہیں دور رہنے کے باوجود لیکن عادتًا نہیں بھئی عادتًا ایسا ہوتا ہے بھئی کہ پڑوسی چلا جائے دور چھوڑ کر چلا گیا تو پھر بھی لوگ کیا کرتے ہوں اُس کے ساتھ احسان وغیرہ کرتے ہوں عادتًا ایسا ہوتا نہیں بلکہ علامہ تفتزانی فرمارے آگے بلکہ ہمارے زمانے میں تو کہتے ہیں اس کو ملحق ہونا چاہیے ممتن عقلی کے ساتھ بھئی ممتن عائے یعنی ہمارے زمانہ تو اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو اس کو عقلاً بھی یوں ہے گویا عقلاً بھی یہ ممکن ہی نہیں رہا سورت سمجھ میں آئی بھئی عقلاً ہی ممکن نہیں ہے اب تو کہتے ہیں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا تو جی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَهُمَا اَيْتَبْلِغُ وَالِغْرَاقُ مَقْبُولَانِ اور یہ دو قسمیں جو ہیں مولانا تبلیغ اور اغراق جو ہیں مقبولانی یہ دونوں کیا ہیں مقبول ہیں وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْ مُمْكِنًا لَا عَقْلًا وَلَا عَدَتًا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ نہ عقلاً ممکن ہو اور نہ عادتاً ممکن ہو اگر ایسا نہ ہو یعنی نہ عقلاً ممکن ہو اور نہ عادتاً ممکن ہو دیکھو بھئی ابھی تک آپ نے کتنی قسمیں پڑھیں مطالغے کی آپ نے دو قسمیں پڑھ لیں ایک تبلیغ ہے ایک اغراق ہے تبلیغ کیا تھی مولانا کہ جو عقلاً بھی ممکن ہو اور عادتاً بھی ممکن ہو اور اس کے بعد اغراق پڑھی جو عقلاً تو ممکن ہے لیکن عادتاً ممکن نہیں اور پھر آگیا فرمارے ماتن وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَلِكَ اگر ایسا نہ ہو تو ماقبل میں دو قسمیں بیان کی تھی تو اگر ایسا نہ ہو اس کے اندر بھی کتنے صورتیں آنی چاہیے دو صورتیں آنی چاہیے کیا بھئی کتنی صورتیں ہیں جو پہلے دو ذکر ہوئی دونوں کا ذرا حق کرو پہلی صورت کیا ذکر ہوئی تھی عقلاً بھی ممکن ہو اور عادتاً بھی ممکن ہو تو اس کا حق کرو جو نہ عقلاً ممکن ہو اور نہ ایک یہ قسم آگئی اور دوسری قسم کیا پڑھی جو عقلاً تو ممکن ہو لیکن عادتاً ممکن اس کا ذرا عقس کرو جو عقلاً تو ممکن نہ ہو لیکن عادتاً ممکن ہو تو دو قسمیں اور ہیں بھی کیا ہیں دو قسمیں اور ہیں لہذا یہ جو وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو اس کے آگے کتنی قسمیں ذکر ہونی چاہیے دو قسمیں لیکن علامہ تختازانی صرف ایک قسم ذکر کر رہے ہیں جو نہ عقلاً ممکن ہو اور نہ عادتاً ممکن ہو وہ قسم تو ذکر کر دی لیکن جو عقلاً تو ممکن نہیں لیکن عادتاً ممکن ہے اس قسم کو ذکر نہیں کیا صورت سمجھ میں آئے کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں اس لئے کہ جو عقلاً ممکن نہیں ہوگا وہ عادتاً ممکن ہوئی نہیں سکتا عقلاً ممکن نہ ہو اور عادتاً کیا ہو ممکن ہو ایسا ہو سکتا جو چیز عقلاً ہی نہیں ممکن وہ عادتاً بھی ممکن نہیں اسی لئے وَإِلَّا کے بعد صرف ایک صورت ذکر کی دو صورت تو ممکن ہی نہیں ہے وَإِلَّا مِمْكِنًا لَا عَقْلًا وَلَا عَادتاً اور اگر نہ وہ عقلاً ممکن ہو نہ عادتاً لِمْتِنَائِ اَنْ يَقُونَ مُمْكِنًا دیکھو خود بس لارہے ہیں بھئی چوتھی قسم کیوں نہیں ذکر کی لِمْتِنَائِ اَنْ يَقُونَ مُمْكِنًا عادتاً ممتنعاً عَقْلًا اس لئے کہ ممتنع ہے کہ وہ کیا ہو دعویٰ عادتاً تو ممکن ہو اور عقلاً ممتنعاً ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں لہذا اس کو شمار ہی نہیں کیا اس لئے کہ جو بھی یہ چیز عادتاً ممکن ہوگی وہ عقلاً بھی کیا ہوگی یہ نہیں ہو سکتا عادتاً تو ممکن ہو اور عقلاً ممکن نہ ہو تو کہتے ہیں اس لئے کہ جو بھی ممکن ہوگاً بہتبار عادت کے وہ ممکن ہوگا عقل کے اعتبار سے بھی جو عادتاً ممکن ہو وہ عقلاً ممکن نہ ہو ایسا ایسا ہو سکتا ہے بھئی ایک چیز عادتاً ممکن ہوگا تو یہ قسم جو ہے یہ کیا ہے غلو کہلاتی ہے جیسے شاعر کا یہ قول بھئی یہ مبالغے کی یہ قسم ہے مبالغے کی یہ قسم جو نہ عقلاً ممکن ہے اور نہ عادتاً ممکن ہے شاعر کہتا ہے بھئی اپنے ممدوح کے بارے میں کہ تو نے دشمنوں کو اہل شرک کو ڈرا دیا ہے بھئی تو سے اہل شرک اتنے ڈرتے ہیں وآخفتہ اہل شرک کی اور تو نے خوف زدہ کر دیا ڈرا دیا اہل شرک والوں کو مشرقین کو حتی یہاں تک انہو لتخافک الفتنو شان یہ ہے کہ تجھ لتخافک نتفو تجھ سے وہ نطفے بھی ڈرتے ہیں اللہ تی لم تخلق جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوتی گئے پورا سمجھ میں آئے بھئی شاعر کہتا ہے مشرقین کو تُو نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ ان کے وہ نطفے جو ابھی پیدا بھی نہیں کیے گئے وہ بھی کیا ہیں تجھ سے ڈرتے ہیں اور یہ مولانا نہ عقلاً ممکن ہے اور نہ عادتاً ممکن ہے کہ ابھی نطفہ پیدا ہی نہیں ہوا اور پہلے سے کیا ہے تجھ سے ہو فَإِنَّ خَوْفَ النُطْفَةِ الْغَيْرِ غَيْرِ الْمَخْلُوقَةِ مُمْتَنِعُونَ عَقْلًا اس لیے کہ ایسا نطفہ جو مخلوق ہی نہیں ہے اس کا ڈرنا ممتنع ہے عقلاً بھی اور عادتاً بھی سورة سمجھ میں آئی بھئی وَالْمَقْبُولُ مِّنْهُ یہاں سے بتلا رہے ہیں بھئی مبالغے کی تین اقسام بتائیں پہلی قسم کیا تھی تبلیغ جو کیا تھی عقلاً بھی ممکن تھی اور عادتاً بھی دوسری قسم بتلائی کہ جو عقلاً تو ممکن ہے عادتاً ممکن نہیں اور وہ ہے اغراق اور یہ دونوں مقبول ہیں بھئی اور تیسری قسم وہ بتلائی جو نہ عقلاً ممکن ہے اور نہ عادتاً ممکن ہے اور اسے غلوب کہتے ہیں تو غلوب کی بھی کہتے ہیں ساری قسمیں مردود نہیں ہیں بھئی ساری قسمیں ہیں بلکہ اس میں سے کچھ قسمیں مقبول ہیں غلوب کی بھی کچھ قسمیں کیا ہیں جو ناقلن بھی ممکن نہیں ہے عادتن بھی ممکن نہیں ہے ایسا مبالغہ کر دینا لیکن اس کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کچھ قسمیں اس کی مقبول ہیں وَالْمَقْبُولُ مِنْهُ عَيْمِنَ الْغُلُوبِ اور مقبول اس غلوب میں سے اصنافن کچھ اقسام ہیں مِنْهَا مَا اُدْخِلَ عَلَيْهِ مَا يُقَرِّبُهُ الْصِحَةِ اور ان میں سے ایک وہ قسم ہے جس پر داخل کیا جائے مَا کوئی ایسا کلمہ ایسا لفظ يُقَرِّبُهُ الْصِحَةِ جو اس کو صحیح ہونے کے قریب کر دے کیا کر دے صحیح ہونے کے قریب کر دے بھئی دیکھو بھئی کہنے والا ایک دعویٰ کرتا ہے اور وہ دعویٰ کیا ہے ناقلن ممکن ہے اور نا عادتا ممکن ہے لیکن وہ اس دعویٰ پر کوئی ایسا لفظ داخل کر دیتا ہے جو اس کو صحیح ہونے کے قریب کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے صحیح ہونے کے قریب کر دیتا ہے نَحُ لَفَّتِ يَقَادُو جیسے يَقَادُو کا لفظ ہے فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اللہ کے اس قول میں يَقَادُ زَيْتُهَا يُزِئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ قریب ہے کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے يُزِئُ روشنی دے بھئی قریب ہے کہ زیتون کا تیل یہ روشن ہو جائے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ اگرچہ اس کو آگ نہ چھوے اگرچہ اس کو آگ 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 نے اس کو چھوا بھی نہ ہو لیکن قریب ہے کہ یہ خود ہی کیا کرنے لگے روشنی دینے لگے اب زیتون کے تیل کا خود بخود روشنی دینا نہ یہ عقلا ممکن ہے اور نہ عادتا ممکن ہے لیکن اس پر اللہ تعالی نے يَقَادُ کے لفظ کو داخل فرما دیا قریب ہے کیا فرمایا یعنی ایسا ہے نہیں ہاں قریب ہے اس کے اس کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا صحیح ہوا سورت سمجھ میں آئی بھئی قریب ہے اس بات کے لیکن یہ مرانا مصنف نے یہاں عبارت جو تعبیر کی دوسرے لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتا تو زیادہ مناسب تھا مصنف نے کیا کہا مَا اُدْخِلَ عَلَيْهِ کہ وہ قسم ہے مبالغے کی جس پر داخل کیا جائے مَا کوئی ایسا قلمہ يُقَرِّبُهُ الَسَّحَتِ جو اس کو کس کے قریب کر دے صحیح ہونے کے قریب کر دے اور آگے مثال ذکر کر دی کلام اللہ کی بھئی کس کی ذکر کر دی کلام اللہ کی مالوتو کلام اللہ کی مثال ذکر کر دی تو عدب کا تقاضہ یہ تھا کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا لفظ داخل کر دیں کہ اسے امتنا سے نکال دیں کیا کہتے ہیں کوئی ایسا لفظ اُس پر اضافہ کر دیا جائے جو اسے کیا کر دیں ناممکن ہونے سے نکال دیں کیا کر دیں ناممکن ہونے سے نکال دیں یوں کہنا چاہیے تھا اور انہوں نے تو کہا کہ اس کو صحیح ہونے کے قریب کر دے حالانکہ کیا اللہ کے کلام سے زیادہ صحیح کلام ہو سکتا ہے بھئی اس کلام سے زیادہ کوئی صحیح کلام نہیں ہو سکتا لہذا عدب کا تقاضی یہ تھا کہ تعبیر بدل دیتے بھئی تعبیر بدل دیتے وَمِنْهَا مَا تَظَمْ یہ مقبول ہے مبالغے کی ایک قسم یعنی کوئی ایسا لفظ اس پر داخل کر دینا جو اسے امتنار سے کیا کر دے نکال دے وَمِنْهَا اور مبالغے کی اقسام میں سے ایک وہ قسم ہے مَا تَظَمْ مَنَا نَوْعًا حَسَنًا مِنَا تَخْيِيل جو متضمن ہو ایک اچھی نوع کو مِنَا تَخْيِيل تخییل میں تھے جو تخییل کی ایک اچھی نوع کو متضمن ہو تخییل کہتے ہیں والا نا دوسرے سامع کے مخاطف کے ذہن میں خیال میں کوئی بات ڈالنا بھئی تخییل کسے کہتے ہیں بھئی خیالا یخیلو تخییلا بھئی مخاطف کے ذہن میں خیال میں کوئی بات ڈالنا اسے کہتے ہیں تخییل تو مخاطف کے خیال میں کوئی اچھی بات ڈالنا بھئی کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے آقادت سنا بھی پوہا جمع دیا اس کے خوروں نے ان کے خوروں نے آقادت سنا بھی کوہا ان گھوڑوں کے خوروں نے جمع دیا علیہا ان گھوڑوں کے اوپر عسیارا عسیار والا نا درہم کے وزن پر ہے ان پر عسیار جمع دیا یعنی غبار جمع دیا اگلے صفحے پر مطن لَوْتَبْتَغِي لَوْتَبْتَغِي عَنَقَا عَلَيْهِ لَا أَمْكَنَا اگر وہ طلب کریں اگر وہ چاہیں اُس پر تیزی سے چلنا لَا أَمْكَنَا تو یہ چلنا ممکن ہے بھئی یہ چلنا ممکن ہے شاعر یہ کہتا ہے بھئی شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گھوڑے اتنے دوڑے جمع کے اندر اتنی تیزی سے دوڑے اور انہوں نے اتنی گرد و غبار اڑائی اتنی گرد و غبار اڑائی کہ وہ گرد و غبار اتنی زیادہ تھی کہ وہ گھوڑوں کے سروں پر کیا ہو گئی جمع گئی یعنی اوپر گھوڑوں سے اوپر فضا میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ فضا میں اکٹھی ہوئی اور ہمارے سروں کے اوپر ایک اور زمین بن گئی کیا بن گئی اتنی گرد و غبار تھی کہ ایک اور زمین جم گئی اوپر بن گئی اگر اس پر بھی یہ گھوڑے دوڑنا چاہتے تو گھوڑے اوپر دوڑ سکتے تھے تو دیکھو کتنا مبالغہ کیا گرد کے اڑانے میں کہ اتنی گرد اڑی کہ اوپر ایک بقاعدہ چھاتی بن گئی جس پر بھوڑے بھی دوڑ سکتے ہیں تو دیکھو یہ تخییل حسن ہونے کی بنا پر یہ مبالغہ کیا ہے ایک بڑی اچھی قسم کا خیال سامعہ کے ذہن میں ڈالا ایک عجیب خیال آقادت کا معنی ہے جمانہ یہاں جمانہ سانابی جمع ہے سنبک کی سنبک یہ کھر کو کہتے ہیں ہاں زمیر کس کو راج ہے خود بتلا رہے ہیں اے حوافر الجیاد جیاد جمع ہے جواد کی عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں جواد سخی کو بھی کہتے ہیں عمدہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں ہوافر اے خور بھائی سنبکہ کا معنی بتلا رہے ہیں سنبکہ اے حوافر الجیاد یعنی گھوڑوں کے خور بھائی جمع دیا گھوڑوں کے خوروں نے علیہ اے فوق رؤوسیہ علیہ زمیر بھی جیاد کو راجئے ان گھوڑوں پر یعنی ان کے سروں پر سمجھے ہیں عیسیرہ بکسر العینی یہ عیسیر کیا ہے عین کے کسرے کے ساتھ ہے عین کے کسرے کے ساتھ ای غبارن کیا مراد ہے اس سے غبار کیا جما دیا ان گھوڑوں کے سروں پر اوپر خضا میں کیا جما دیا ان کے خوروں نے غبار کو جما دیا اب درمیان میں علامہ تفتظانی بھی اس قسم کی کچھ لطیف باتیں ذکر کریں گے سمجھا عیسیر کے بات آئی تو عیسیر کے بارے میں بتلانے لگے ہیں علامہ شیرازی نے مفتاح العلوم کی شرع لکھی ہے علامہ تفتظانی فرما رہے ہیں کہ علامہ شیرازی کے لطائف میں سے ہیں شرع مفتاح میں مفتاح العلوم میں جو انہوں نے لطیف باتیں کی ہیں ان میں سے ایک لطیف بات انہوں نے یہ کی ہے بھئی انہوں نے لکھا ہے علامہ شیرازی نے کہتے ہیں العیسیر الغبار عیسیر کیا ہے غبار ہے وَلَا يُفْتَخُ فِيهِ الْعَيْنُ اور اس کے اندر اس میں آنکھ نہیں کھولی جاتی اس کے اندر آنکھ نہیں کھولی جاتی تو دیکھو یہاں کہتے ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں وَلَا يُفْتَخُ فِيهِ الْعَيْنُ اس میں عین کو فتح نہیں دیا جائے گا یعنی عین پر فتح نہیں پڑا جائے گا آج سیر نہیں پڑیں گے بلکہ کیا پڑیں گے عیسیر پڑیں گے اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسیر غبار کو کہتے ہیں اور غبار میں آنکھیں نہیں کھولی جاتی ہیں ورنہ تو غبار آنکھوں میں پڑ جائے گا دیکھا لطیف بات کی تو کہتے ہیں عیسیر غبار ہے وَلَا يُفْتَخُ فِيهِ الْعَيْنِ اور اس میں عین کو ستھا نہیں دیا جاتا یعنی عین وَلَا يُفْتَخُ فِيهِ الْعَيْنِ اس کے اندر آنکھ نہیں کھولی جاتی تو معنی نا یہ دو معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر تو یہ توریہ ہوا کیا ہوا بھئی توریہ توریہ کسے کہتے ہیں کہ کلابات کے دو معنی ہو بھئی لفظ یہ ایک معنی قریب اور ایک معنی بھائید بھائید اور متقلی معنی بھائید مراد لیتا ہے اور سننے والا کیا سمجھتا ہے معنی قریب سمجھتا ہے تو یہاں دو معنی یہاں دو معنی یہ توجی ہے کیا ہے توجی توجی اسے کہتے ہیں کہ کلام دو معنی کا احتمال رکھتا ہو کلام کیا ہے دو معنی کا احتمال رکھتا ہو بھئی توریہ میں تو ایک معنی قریب ہونا اور ایک معنی بھائید ہونا ضروری ہے بھئی تو اگر توریہ بنانا چاہیں دوریے کی بنا لیں یا یوں کہیں دونوں معنی برابر ہیں تو کیا قرار دے دیں اس کو سوجی کے دو معنی کا احتمال وَالْتَفُ مِنْزَالِكَ اس سے بھی جیدہ لطیبات ماغوب ہے سمیہ تو جو میں نے سنی کہ انباز البغالین بغال وہ خچر ہاکنے والے کہ بعض خچروں والے کانا یسوق بغلتہو فی سوق بغدادہ وہ اہاک رہا تھا اپنے خچر کو فی سوق بغدادہ کس کے اندر بھئے بغداد کے بازار میں وَقَانَ بَعْزُ عُدُولِ دَارِ الْقَزَاءِ حَازِرًا اور بعض دار القضاء کے بعض قاضی عادل عدول جمع ہے عادل کی بعض دار القضاء کے عادل لوگ بھی وہاں حاضر تھے یعنی کوئی قاضی کا وکیل وغیرہ کوئی وہاں حاضر تھا کیا تھا کوئی وکیل وہاں پر حاضر تھا وہ اپنے گدے خچر کو لے کر جا رہا تھا فَوَرَتَتِ الْبَغْلَتُ تو اس خچر نے آواز کے ساتھ ہوا خارج کی فَقَالَ الْبَغْغَالُ تو بغال نے کہا عَلَا مَا هُوَا دَعْبِهِمْ جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے بِلِّحْيَةِ الْعِدْلِ عِدل کہتے ہیں ایک پہلو پر لدہ ہوا جو بوجھ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جانور پر بوجھ لاتے ہیں آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف تو ایک طرف کا جو بوجھ ہے اس کو عِدل کہتے ہیں عِدل تو جیسے کہ ان کے عادت ہوتی ہے بھئی اس نے یہ فیل کیا تو خچر والا فوراں بولا بِلِّحْيَةِ الْعِدْلِ یعنی یہ جو فیل کیا ہے یہ گھٹری میں یہ سامان پر واقع ہو ہانکنے والے پر واقع ہے نہ ہو بِقَسْرِ الْعَيْنِ تو عِدل کو عین کے قصرے کے ساتھ پڑھا یعنی آحادہ شِقَئِ الْوِقْرِ یعنی وِقْرِ کہتے ہیں بوجھ کو شِق کہتے ہیں جز کو آدھے حصے کو شِقَئِنی یہ تصنیہ تھا نون اضافت سے گر گیا بوجھ کے دو حصوں میں سے ایک میں ایک مراد ہے عِدل سے کیا مراد ہے بوجھ کے دو حصوں میں سے ایک یعنی ایک طرف کا بوجھ فَقَالَ بَعْضُ رَفَائِ تو کوئی مالا نا خُشْتَبَى آدمی وہاں تھا اس نے فوراں کہا حَلَ الْفَوْرِ فوراں کہا اِفْتَحِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْمَوْلَى حَاظِرُونَ اس نے کیا کہا تھا بِلْلِحْيَةِ الْعِدلِ گَتْرِی میں بھئی گَتْرِی بِلْلِحِ گَتْرِی کی داڑی میں ہو بھئی تو اس نے فوراں کہا عِدل اس نے کہا تھا عدل کیا بھئی بِلْلِحْيَةِ الْعَدلِ اِفْتَحِ الْعَيْنِ عَيْنَ کو فَتْحَ دے دے فَإِنَّ الْمَوْلَى حَاظِرُونَ اس لئے کہ گوا کیا ہے مولا کیا ہے نام والا حاضر ہے یوں کہو مولا سے کیا مراد ہے وہ مولا اسم بھئی نام والا حاضر ہے تو بِلْلِحْيَةِ الْعِدل تو نے کہا ہے عَيْنَ کو فَتْحَ دے بِلْلِحْيَةِ الْعَدلِ یہ جو عادل ہے یہ جو وکیل ہے قاضی کا اس کی داڑی میں یوں کہہ بھئی یعنی اس کا مذاق وغیرہ اڑایا بھئی وَمِنْ حَاظَ الْقَبِيلِ اور اسی قبیل سے ہے یا والا نا ہاں افتحِ الْعَيْنِ کا ایک معنی تو یہ کہ عَيْن کو فَتْحَ دے دیں یا ایک معنی یہ کہ آنکھ کھول بھئی آنکھ کھول بھئی وہ نام والا کیا ہے حاضر ہے وہ بھی موجود ہے وَمِنْ حَاظَ الْقَبِيلِ مَا وَقَالِ فِي قَسِدَتِين اور اسی قبیل سے ہے وہ جو واقع ہوا میرے لئے ایک قصیدے کے اندر بھئی کس کے اندر ہے ایک قصیدے کے اندر عَلَى فَأَصْبَحَ يَدْعُوهُ الْوَرَى مَلِكَ وَرَيْكَمَا فَتَحُ عَيْنًا غَدَى مَلَكَ عَلَى بِلَلْن ہوا علامت افتضانی ہی کا شیر ہے اپنے کسی کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ میرا منضوع بلند ہوا فَأَصْبَحَ فَسْو ہو گیا يَدْعُوهُ الْوَرَى کہ پکارتی ہے اس کو مخلوق ملکہ کیا کہہ کر بادشاہ کہہ کر کہتے ہیں میرا منضوع اتنا بلند ہو گیا کہ اب ساری مخلوق اسے کیا کہہ کر پکارتی ہے اچھا کہہ کر پکارتی ہے وَرَيْسَ مَا رَيْسَ رَاسَ يَرِيْسُ اسے مستر ہے جب معنی تاخیر کرنے کے معنی میں آتا ہے یہاں مراد وقت ہے جس معنی میں آتا ہے تاخیر کرنا لیکن یہاں وقت مراد ہے وَرَيْسَ مَا فَتَحُ عَيْنًا اور جس وقت فَتَحُ عَيْنًا وہ کیا کریں گے عین کو فتحہ دیں گے کیا کریں گے یا یوں کہو ہاں عین کو فتحہ دیں گے غدا غدا افال ناقصہ میں سے ہے غدا بمانے سارا کے ہے آپ نے افال ناقصہ پڑھے یا نہیں اس میں غدا بھی آتا ہے بمانے سارا کے اور کچھ وقت کے بعد اور جس وقت ہاں وَرَيْسَ مَا فَتَحُ عَيْنًا اور جب وہ عین کلیمے کو فتحہ دیں گے غدا ملکا وہ کیا بن جائے گا فرشتہ بن جائے گا ملک بھائی ماں قبل میں ذکر کیا کہ میرا ممضوع اتنا بلند ہوا کہ اس کو ساری مخلوق اب ملک بادشاہ کہتی ہے اور اگر جب وہ عین کو فتحہ دے دیں گے عین کلیمے کو کیا دے دیں گے ملک فائل ہے بھائی فا کے مقابلے میں میم آیا عین کے مقابلے میں لام آیا اور لام کے مقابلے میں کاف آیا تو عین کی جگہ کیا آیا لام اور لام پر ملک کے اندر کیا ہے کسرا ہے تو کہتے ہیں جس وقت اس عین کو فتحہ دے دیں گے تو کیا بن جائے گا ملک وہ کیا بن جائے گا فرشتہ ملک بن جائے گا فرشتہ بھائی تو ایک معنی تو یہ یا فتحو عینان کا دوسرا معنی بھی جس وقت آنکھ کھولیں گے جب کیا کریں گے شاعر کہتا ہے کہ وہ اس کو بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد جب وہ آنکھ کھول کر دیکھیں گے غدا ملکہ تو وہ کیا بن چکا ہوگا فرشتہ بن چکا ہوگا فرشتہ بنا ہوگا یا فرشتہ بن جائے گا بھئی وَمِمَّا يُنَاصِبُ حَاذَ الْمَقَابِ اور انہی واقعات میں سے جو مناسب ہے اتام کے اب ایک اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے بات تلامزہ بات شاگر جو ہیں کہ غالب تھا ان کے لہجے پر یعنی ان کی لغت پر امالت الحرکات حرکتوں کو مائل کرنا کیا کرتے تھے امالہ کرتے تھے حرکات میں نہ حول فتحہ تھی فتحے کی جانب کہتے ہیں میرے کچھ شاگر تھے جو کوئی اور حرکت ہوتی تھی اس حرکت کو کس کی طرف لے جاتے فتحہ اور اس پر فتحہ پڑھ دیا کرتے اس حرکت کی جگہ کیا پڑھتے تھے اس کے لغت ہی ایسی زبانی ایسی تھی بھئی لہجے ایسا تھا ہوتا ہے زمہ ہوتا ہے کسرا ہوتا ہے وہ اس کو فتحہ پڑھ دیتا تھا تو اتانی بکتابین وہ میرے پاس ایک خط لے کر آیا فَقُلْتُ لِمَنْ هُوَا میں نے کہا یہ کس کا ہے یعنی کس کی طرف سے آیا ہے فَقَالَ لِمَوْلَانَ عَمَرَ اس نے کیا کہا یہ کس کا خط ہے مولانا عمر کا خط ہے کہنا چاہیے تھا عمر اور کہا کیا اس نے عمر کہ یہ مولانا عمر کا خط ہے بِفَتْحِ الْعَيْنِ عَيْن کے فتحے کے ساتھ فَضَحِقَ الْحَاظِرُونَ تو سارے بیٹھے ہوئے ہنس پڑے حاضریں فَنَّذَرَ الْعَيْيَةُ وہ میری طرف کس نے دیکھا کل متعرفی گویا کہ وہ پتہ چلا رہا ہو متعرف پتہ چلانے والا گویا کہ وہ پتہ چلا رہا ہو بھی سب ابھی ذے کی ہم ان کی ہنسی کا المسترشید لطریق سوا بھی اور تلد کر رہا ہو درست راستے کو وہ سارے ہنس پڑے تو یہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگ پڑا کہ کیا ہوا کیوں یہ سارے ہنس رہے ہیں پتہ چلانے کے لئے اور درست راستے کو طلب کرنے کے لئے کیا غلطی ہوئی ہے کہ اس کو دور کیا جائے فَرَمَزْتُ سُنے بھئی علامت افتدانی فرماتے ہیں فَرَمَزْتُ اِلَيْهِ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا بِغَضِّ جَفْنِ پلک کو جھکانے کے ساتھ جفن کہتے ہیں یہ جو اوپر والا چمڑا ہے آنکھ کے اوپر بھئی ہاں پر یہ جو چمڑا اس کو کیا کہتے ہیں جفن جفن بھئی سمجھ میں آیا بھئی اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو بھئی جے پلک کہا بھئی پلکیں تو یہ بالوں کو کہتے ہیں بھئی معلوم ہو اردو میں کیا کہیں گے بھئی پپوٹے کہیں گے جے پپوٹے فَرَمَزْتُ اِلَيْهِ غَضِّ جَفْنِ تو میں نے اس کو اشارہ کیا پلک کے جھکانے کے ساتھ غَضْ کمانا جھکانا پس کرنا وَذَنْ مِلْعَيْنِ اور آنکھ کو ملانے کے ساتھ آنکھ کو بند کرتے ہوئے علامت افتادانی کہتے ہیں میں نے اس کو کیا کیا پپوٹے کو جھکاتے ہوئے اور آنکھ کو بند کرتے ہوئے اس کو اشارہ کیا اور وہ میری بات سمجھ گیا میں نے اس کو اشارہ کیا اور وہ میری بات دیکھو علامت افتادانی کا میں نے اس کو اشارہ کیا کس کے ساتھ بغزل جفنی و ضمعینی آنکھ بند کرنے کے ساتھ ضمعین کے ساتھ یعنی آین کو ضمع دے دو میں نے کیا اشارہ کیا ضمعین کا کیا معنی ہے آین کو ضمع دے دو یعنی میں نے آنکھ بند کرتے ہوئے اس میں میں نے لفت مو سے پچھ نکال لیکن ضمعین کیا آنکھ بند کی اشارہ کیا تھا آین کو ضمع دو زمہ دینا ہے کہ بھئی عین کو زمہ دو فتفتنا للمقصودی تو وہ سمجھ گیا مقصود کو وستظرف ذالک الحاضرون اور اس کو بڑا ہی اچھا سمجھا حاضرین نے بھی بھئی انہوں نے بھی اس کو بڑا لطیف سمجھا تو علامہ تفتہ زانی نے کچھ باتیں ذکر کی بھئی اور انہی لطائس کی قبیل سے ہے مولانا جیسے علامہ ابن سعود مولانا بہت بڑے علامہ گزرے ہیں بہت بڑے علامہ گزرے ہیں ان کے پاس کوئی شخص آیا آ کر پوچھا جنازہ اور جنازہ میں کیا فرق ہے جنازہ بکسری جیم اور جنازہ بفتحل جیم انہوں نے عجیب جواب دیا فرمایا اوپر والے کے لئے ہے نیچے والا نیچے والے کے لئے ہے کیا معنی جنازہ جنازہ کے نیچے کیا ہے کسرا ہے جس کے نیچے کسرا ہے وہ نیچے والی چیز کے لئے ہے اور جس کے اوپر فتح ہے وہ اوپر والی چیز کے لئے ہے یعنی ایک ہے چار پائی ایک ہے اوپر میت بھئی تو نیچے ہے چار پائی تو اس کے لئے ہے جنازہ کیونکہ جنازہ میں بھی کسرا کیا ہے نیچے اور میت کے لئے ہے اس کو کہتے ہیں جنازہ کیونکہ جیسے میت اوپر ہے اسی طرح جنازہ میں جین پر فتحہ بھی اوپر ہے تو کہتے ہیں لَوْتَبْ تَغِضَالِكَ الْجِعَادُ عَنَقَا اگر طلب کریں وہ غوڑے عَنَقَا تیزی سے اس پر چلنا عَنَقَا کیا مانا تیزی سے چلنا وَهُوَ نُعُم مِن السَّحْرِ چلنے کی ایک نوع ہے عَلَيْهِ عَلَى ذَالِكَ الْعِسِّعَرِ اس عِسِّعَر پر اس غبار پر اگر وہ غوڑے چلنا چاہیں لَأَمْتَنَا تو یہ کیا ہے ممکن ہے یعنی چلنا ممکن ہے اِدْدَعَا تَرَاقُمِ الْغُبَارِ الْمُرْتَفِعِ تَرَاقُم کا مانا ہے اکٹھا ہونا اکٹھا ہونا جمع ہونا شاعر نے دعوت کیا غبار کے جمع ہونے کا جو بلند ہوا تھا گھوڑوں کے خوروں سے کہ گھوڑوں کے خوروں سے اٹھنے والا غبار کے جمع ہونے کا دعویٰ کیا فَوْقَرُوا سِحَا ان کے سروں کے اوپر بِحَيْسُ اِسْطور پر فَارَ عَرْضًا کہ وہ کیا بن گئی ایسی زمین بن گئی يُمْكِنُوا سَيْرُحَا عَلَيْهَا کہ ان گھوڑوں کا اس پر چلنا ممکن ہے وَحَاذَا مُمْتَنِ عَقْلًا عَادَةً اور یہ بات ممتنے ہے عقلاً بھی ممکن نہیں عادتاً بھی ممکن لیکنہو تخییلن حسنن لیکن یہ کیا ہے ایک اچھی تخییل ہے ایک عمدہ قسم کی بات سامعہ کے ذہن میں ڈالی اس لئے یہ کیا ہے اس لئے مبالغے کے یہ قسم مقبول ہے وَقَدْ اجْتَمَعَ اور کبھی کبھار یہ دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں بہنہوں نے کیا کہا غلو کیا مبالغہ وہ مبالغہ ہے جس کے جو نہ عقلاً ممکن ہو نہ عادتاً لیکن اس کے اندر کبھی کبھار ایک حرف بڑھا دیا جاتا ہے جسے وہ صحیح ہونے کی قریب ہو جاتا ہے اور یہ مقبول ہے اور کبھی کبھار مولانا اس میں اچھا خیال ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے مقبول تو دونوں چیزیں کبھی جمع ہو جائیں گی یہ لفظ بھی بڑھایا جائے گا اور اچھا خیال بھی اس کے اندر ذکر ہوگا جیسے اگلے شیر میں وقدیش تمار کا بھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں اس چیز کا داخل کرنا جو اس کو صحیح کی قریب کر دے یہ بھی جمع ہو جاتا ہے وَتَظَمُنُوا تَخْلِيلَ الْحَسَنَا اور متضمن ہونا تخلیلِ حَسَنَا یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں فِقَوْلِ جیسے اس شیر کے اندر خوشی کے موقع اور خوشی کی رات وہ بڑی جلدی گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا انسان اسے کہتا رہ جاتا ہے کہ رک جا رک جا لیکن وہ کیا ہے تیزی سے گزر جاتی ہے وہ لمحات تیزی سے گزر جبکہ اس کے مقابلے میں پریشانی تکلیف اور جدائی کی جو گھڑی ہوتی ہے اس میں رات جو ہے گزرنے پر ہی نہیں آتی نیند ہے کہ آنکھوں سے کوفوں دور رہتی ہے تو شاعر اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہتا ہے یو خیلو لی میرے گمان مجھے یوں گمان ہوتا ہے انسو میرش شوہو بیو فی تج شاعر کہتا ہے میں رات کو لیٹا لیکن رات پریشانی میں تھی پریشانی والے تھی تو یوں لگتا تھا رات گزر ہی نہیں رہی ستاروں کو دیکھتا ہوں تو ایک ہی جگہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں یوں لگتا ہے کسی نے ان پر کھیل لگا دیئے ہیں ورنہ تو چاہیے تو یہ ساہستہ ساہستہ حرکت کرتے کرتے کیا ہوتے غروب ہوتے اور صبح کیا ہوتی سلو ہوتی لیکن یہ اپنی جگہ پر یوں کھڑے ہیں جیسے کسی نے ان پر کھیل ٹھونگ دیئے ہوں اور میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نیند آئی ہی نہیں رہی یوں معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ پل یہ میرے جو پپورٹیں ہیں ان کو ستاروں سے کسی نے باندیا ہے ان بالوں کے ساتھ ان پلکوں کے ساتھ میرے ان پپورٹوں کو کس سے باندیا ہے ستاروں سے باندیا ہے نیند مجھے آئی نہیں رہی تو یہ خیال ذکر کیا دیکھا یوں خیلو لی مجھے یہ گمان ہوتا ہے ان سم میرہ شہوگو فی دجا سم مرہی سم میرہ کا معنی تک کیل لگانا ان سم میرہ شہوگو کیل لگائے گئے ہیں ستاروں پر پھر دجا رات کی تاریخی میں دجا تاریخی کو کہتے ہیں وشدت اور باندے گئے ہیں بی اہدادی اہداد جمع ہے حدب کو حدب کہتے ہیں مالانا یہ بال مالانا یہ پلکوں کے بال کیا کہلاتے ہیں حدب اور یہ جو چمرہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے جفن کہلاتا ہے تو میرے یہ پلکوں کے بالوں کے ساتھ باندھا گیا ہے الیہنہ ان ستاروں کے ساتھ کس چیز کو باندھا گیا ہے اجفانی میرے ایو قعفی خیالی واقع کیا جاتا ہے میرے خیال کے اندر ان شہو با مخکمتن بالمسامیری کے ستارے جو ہیں وہ پختہ کیے گئے ہیں کیلوں کے ساتھ لا تذول عن مکانیہ وہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں وانا اجفان عائنی اور میری آنکھوں کے جو پوڑ رہے ہیں ترشدت بھی اہدا بھی ہا الیہنہ ان شہو بھی وہ تحقیق باندھے گئے ہیں پلکوں کے بالوں کے ساتھ کس سے الیہنہ ان شہو بھی ستاروں کے ساتھ لطول ازالک اللیلی کس وجہ سے میرے خیال میں کیوں یہ بات ڈالی جاتی ہے لطول ازالک اللیلی اس رات کی لمبے ہونے کی وجہ سے وغایت سہری فیہی سہر کا معنی جاگنا وغایت سہری فیہی اور اس حد تک اس رات میں جاگنے کی وجہ سے میرے گمان میں یہ بات آتی ہے غایت کا معنی ہے اس حد تک وَحَذَا تَخْيِلُنْ حَسَنُنْ اور یہ مولانا اچھا امدت تخییل ہے وَلَفْزُ يُخَيِّلُ يَزِيدُهُ حُسْنًا اور لفظ یخیل کا لفظ مزید بڑھا کر اس میں حسن کو کیا کیا گیا تو زیادہ کیا یخیل کے لفظ نے اس کو بیعتبار حسن کے تو دیکھو خیال بھی اچھا اور پھر اس پر یخیل کا لفظ بھی داخل کیا کہ گمان ہوتا ہے یعنی حقیقت میں تو ایسا نہیں تو دیکھو وہ دونوں جمع ہو گئے لفظ بھی داخل کیا اور خیال بھی اچھا ذکر کیا وَمِنْ هُوَا اور مبالغہ مقبولہ میں سے مولانا غلو مقبولہ میں سے ایک کیا ہے مَا اُخْرِجَ مَخْرَجَ الْحَزَلِ وَالْخَلَانَ وہ ہے جس کو مزاق کے طور پر لیا جائے ذکر کیا جائے وَالْخَلَان خلَان کہتے ہیں مولانا آپ بے سوچے سمجھے کلام کرنا حق سے تجاوز کرتے ہوئے کلام کرنا یا بے حیائی کے ساتھ کیا کرنا کلام کرنا اس کو کہتے ہیں خلَان وہ کلام مولانا یہ بھی مقبول ہے غلو مقبول میں سے جس مزاق کے طور پر ہو اور حق سے تجاوز کرتے ہیں کخول ہی جیسے شاعر کہتا ہے بھئی شاعر کہتا ہے تم لوگوں کو کیا نشہ چڑھتا ہوگا اور تم لوگ کیا نشہ کرتے ہوگے نشہ کا عادی تو صحیح میں ہوں کہ جب اگر میرا شراب پینے کا ارادہ بن جائے تو مجھے ایک دن پہلے ہی نشہ چڑھ جاتا ہے اور ادھر ادھر گرتا پڑتا ہوں سمجھ میں آیا بچ میں مدھوش ہو جاتا ہوں گزشتا کل میں ہی اگر میں ارادہ کروں پختہ ارادہ کروں پینے کا آنے والے دن میں بے شک یہ بات بڑی ہی عجیب ہے سمجھ میں ہاں اللہ بحقیقت الکلام برای سمجھ میں کریں بہت بہت روی بہت بہت بہت